نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے پاکستان چھا گیا مستقبل میں کوئی بھارتی ایجنٹ افغانستان میں نظر آئے تو اس کا سرطن سے جدا ہوگا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشقیل مقمل ہو گئی ہے اور افغان طالبان کے کہنے پر نہ صرف فیض حمید دنیا بھر کو افغانستان پر دبنگ پیغام دے دیا خوف سے بھارتی میڈیا کی ٹانگیں کامپنے لگیں آئی ایس آئی اور پاک فوج کی دشت سے بھارتی افغان بہار بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ریفیگنڈے کے چیکر میں اپنے لوگوں کو اور جتنا ان کا مورال ڈاؤن کر دیا ہے اگر آئندہ پاک بھارت جنگ ہوئی تو انڈین فوجی لڑیں گے کیسے پنچیئر سے بھی بڑی خبر آ گئی ویڈیو میں آگے جاگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشقیل کے بارے میں ملنا عبدالغنی برادر کا کیا کہنا ہے ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ہیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں دوستو اس وقت افغانستان سے بھارت مکمل طور پر آؤٹ ہو چکا ہے قابل میں نئی حکومت کا اعلان بھی ہو گیا ہے ہر بھارتی میڈیا چینل پر ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں خبریں چلنا شروع ہوئیں کیونکہ حالات میں اس قدر تیزی سے قرورت بدل جائیں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کل تک وہ طالبان جو یو این کی ٹیرر لسٹوں میں تھے آج وہ افغانستان میں حکمران بنے بیٹھے ہیں اور وہ امریکہ جو بیس سال تک افغانستان میں ترانتازی کرتا آیا وہ امریکہ جس نے دوہزار ایک میں افغانستان میں منتخب حکومت کا تختہ الڑ دیا امریکہ جس نے بیس سال تک افغان عوام پر ظلم و ستم کے باب باندھے وہ بدلے میں انہیں صرف بربادی دے کر گیا انہیں بھوک افلاس اور ننگ دے کر گیا وہ امریکہ جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے جنہیں اس نے عالمی دہشتگردوں کی فہرس میں ڈالا اور جن کے سر کی قیمتیں متعین کی وہ تخت پر براجبان ہیں جس کا صدر عالمی میڈیا پر کہتا ہے کہ ہم افغانستان میں کوئی تعمیر نو نہیں کرنے گئے تھے آج اسے افغانستان کی عوام کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے اگر اتنی ہمدردی تھی تو بیس سالوں میں افغان عوام کو کچھ تو ایسا دے کر جاتے جو مستقبل میں ان کے کام آتا نہ کوئی ایڈوکیشن تھی نہ ہی کوئی صحت کا ایسا نظام دیا جو فائدہ بکشو اور تو اور اس نے جاتے جاتے کابل ائرپورٹ پر اپنے جنگی سازو سامان کو بھی جلا دیا تھا دوستو اب امریکہ اور بھارت کی ان حرکتوں سے افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور بھارت کی ہمیشہ سے عمد کو خراب کرنے کی کوششوں پر لگام ڈالنے کے لیے پاکستان چین روس ایران تاجکستان کازکستان ترکمانستان اور آزربائی جان کے انٹیلیجنس چیپس کی اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی نیجی ٹی وی اے آر وائی نیوز نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ چین روس ایران تاجکستان کازکستان ترکمانستان اور آزربائی جان کے انٹیلیجنس سربراہوں کی ملاقات پاکستان کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیٹرنٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں ہوئی ہے ملاقات نے افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا اس کے ساتھ خطے میں دیر پہ امن و استحقان کے لیے اقتماد پر بھی گفتگو ہوئی نیجی ٹی وی ڈان میوز کے مطابق آٹھوں ملکوں کے انٹیلیجنس چیپس نے اس پر بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے علاوہ تمام ممالک نے انٹیلیجنس شیئرنگ پر بھی اتفاق کیا تجزیہ کار حارس نواز کے کہنا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان کے حوالے سے آٹھوں ملکوں کے انٹیلیجنس چیپس نے مشترقہ لائے عمل تیار کیا اس کے علاوہ افغانستان میں بھارت کا اثر و رسول کم کرنے اور پاکستان کے سیکیورٹی تحفظات دور کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے دوستو افغان تاریبان کا نائن الیون کے بیس سال مکمل ہونے اور انیسویں برسی کے موقع پر افغانستان میں بزورت طاقت حکومت کا کمزہ جمانے حکومت بنانے کا اعلان کرنے سے لے کر حل پرداری کی تقریب تک کا سفر کسی ستم زریفی سے عبارت ہے ایک طرف اس بار نائن الیون پر جہاں اس سانے میں مرنے والوں کی یاد کا سوگ ہوگا وہیں دوسری جانب فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا ایک طرف پرانے زخم پھر سے رس رہے ہوں گے تو دوسری طرف جناب زخموں کی مندمل ہونے پر ان پر مرہم رکھنے کا پرشار کیا جانا ہوگا ایک طرف بحث ہوگی کہ بیس سالوں میں کیا کھویا کیا پایا تو دوسری جانے بیس سال بعد دوبارہ سے مطلق الانان اقتدار پانے والوں کی سرشاری ہوگی ایسے میں حقیقی سوال تو یہی ہے کہ دو دہائیوں بعد آج امریکہ اور طالبان جس مقام پر ہیں ان میں سے ولم کون ہے اور ہیرو کون ہے ناظرین ان بیس سالوں میں کس نے دنیا کو زیادہ نقصان پہنچایا یا نفع دیا اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں شاید کئی سال یا کچھ دہائیاں مزید درقان ہوں جب صورتحال صحیح طور سے فاضح ہو گئی کہ کیا امریکہ کا افغانستان سے انخلاق کا فیصلہ اور طریقہ درست تھا یا نہیں اور جب اس بات کا بھی تعیون کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی کہ نوے کی دہائی کی طالبان اور آج کے طالبان میں کیا واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں فیلحال تو طالبان کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کر شلنا شاہتے ہیں سب کے ساتھ برابری کے تعلقات استوار کرنا شاہتے ہیں ناظرین وہ چانتے ہیں کہ بورس آن گراؤنڈ کی حد تک بھلے امریکہ افغان سرزمین سے انخلا کر چکا لیکن خطے میں اس کے سرٹرٹیجک اثرات اور عمل دخل قطعی ختم نہیں ہوا چین نے البتہ امریکی فوج انخلا کو اپنے لئے افغانستان میں ایک اکنومک سرٹرٹیجک بیٹل گراؤنڈ یعنی کہ معاشی چال سازی کا میدان حرب کے طور پر لیا ہے اور توقع ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو فوری تسلیم یا نہ کرنے سے قطع نظر چین افغانستان میں اپنے سفارتی اور معاشی مفادات کی داغبیل جلد جلد دال دے یہی وجہ ہے کہ روس اور پاکستان کی طرح چین نے قابل میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا بلکہ نہ صرف اسے فعال رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سفارتی عملے کو بھی افغانستان سے انخلا نہیں کروایا جبکہ امریکہ اور بھارت کی مثال اس کے برقس ہے دوسری جانے طالبان دریا میں رہتے مگر مجھ سے بیر نہیں رکھنا کہ مصداق اسی خطے کا حصہ ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کے خواہ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت کا براہ راست اثر و رسوخ پھلے ہی افغانستان میں محدود ہو چکا ہے مگر بھارتی اناثر اور ہمتردان کی قصیر تعداد ابھی افغانستان میں موجود ہے اور دوجہ امریکہ اور بھارت کی سرٹرجک پارٹنرشپ بھی طالبان کو اس عمر پر مجبور رکھے ہوئے ہیں اسی زمن میں امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی جنوبی ایشیا آمد اور اپنے بھارتی ہم منصب سے پہلے ملاقات بھی انتہائی اہم ہے بزرگ طاقت حکومت پر قبضہ جمعانے کے تقریباً ایک ماہ کے اندر فی الحال تو افغان طالبان عملی طور پر دنیا کے سامنے اپنا ایک بدلہ ہوا دھانچہ اور دھانچہ واضح نہیں کر سکے ناظرین اقرام ادھر روس نے طالبان کی حلف پرداری کی تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا ہے واضح رہے کہ ابتدائی طور پر روس نے تقریب میں مشروع شرکت کا اعلان کیا تھا نیو یارک میں ورلڈ پریڈ سینٹر اور ورشنٹنگ کے نواح میں ورڈ جیمیہ میں پینٹاگون کی عمارت پر تیارہ حملوں میں قریباً تین ہزار افراد حلاق ہو گئے تھے دہشتگردی کی اس کاروائی کے رد عمل میں امریکہ نے القائدہ کی بے خونی کے نام پر اکتوبر دو ہزار ایک میں افغانستان پر فوجی چڑھائی کر دی تھی اب طالبان اپنی حکومت کی شروعات چاہتے ہیں اور اس روز عمارت اسلامی کے وزرہ کا اپنے افدوں کا حلف اٹھانے کا اعلان کیا مگر بات میں یہ منصور کر دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبان نے ابوری کابینہ کی اتتاہی تقریب میں قطر، ایران، ترکی، روس اور چین کو مدو کیا ہوا ہے روسی صدارتی محل کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ روس افغانستان میں طالبان حکومت کی تقریب حلف پرداری میں شامل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی اسی لیے ہمارے خیال میں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان میں موجود قیادت کے اقتماد کیا ہوں گے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ